اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میک چینل ہوپ یو اور فائن ایم آلسو فائن الحمدللہ سو ٹائٹل پر کے آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج ہے میری دوست کی مہندی تو آج کا ویلوک سارا مہندی پہ ہے تو سب سے پہلے میں تیار ہوں گی میں آپ کو سا سا وہ بھی بتاؤں گی اور پھر میک اپ والی ساری چیزیں اور پھر فنکشن کی ساری تو آپ لوگ نے لازمی ان تک دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں میں ریڈی ہو رہی ہوں میں نے ڈرائر سٹیٹنر سارا میک اپ سارا کچھ رکھا ہوئے کیونکہ رام سے کوئی بندہ تیار نہیں ہو سکتا ہے اس لئے تھوڑا سا میسی رون ہو تب ہی انسان تیار ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ ہے جی میرا ڈریس آل آور ایم برائیڈڈ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے میرا ڈریس بہت زیادہ پسند ہے اور ویسے بھی میری فرینڈ کی مہندی کا ایبن تھا تو مجھے یہی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ یہ مسترد سا کلر ہے مہندی جیسے کلر ہے تو میں سوچا یہی پہن جاؤں یہ ہے اس کا لائٹ سا دوبٹا اس کے نیچے آپ سمپل ڈائٹس پہن سکتے ہیں بہت زیادہ لونگ ہے اور یہ میں نے جوتا لیا تھا جو کہ ماما کا ہے کیونکہ میں اپنے جوتے نہیں پہنتی ہمیشہ ماما کے پہنتی ہوں تو یہ میں ریڈی ہو کہ گاڑی میں بیٹھ چکی ہوں یہ میں آپ کو اپنی اسیسریز دکھا رہی ہوں کیونکہ گھر میں میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہو گئے تو جدے جدے نکل رہے تھے یہاں ہم لوگ سلامی ڈالنے کے لئے پمفلٹ لے رہے تھے کیونکہ ہم لوگ گھر سے لینا بھول گئے اور لیٹ بھی ہو رہے تھے تو پھر جیزی کہتا ہے کہ یہاں سے ہے میں نے مارٹ سے ہم لوگ لے لیتے ہیں یہ ہمارے گھر کے راستے میں آتا ہے تو بعد میں ہم لوگ کو مل گیا سو گائز یہاں ہم لوگ جا رہے ہیں میری فرنڈ کی مہندی پہ ساتھ میں ہم نے بھائی کو بھی لے کے جا رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے ڈراب کرنے جائے گا ہیلو ملو گائز روڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا سنسان ہو گئے ہیں اس تائم پہ کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور فوق زیادہ ہوتی ہے تو لوگ خروں کو چلے جاتے ہیں اس تائم پہ اور ہم لوگ مہندی پہ جا رہے ہیں یہ ایک روڈ ہے اکڑا کا اسے کیا کہتے ہیں اس روڈ کا یہ ہے فیصلہ باز روڈ کافی فیموس روڈ ہے میں نے پھول گیا تھا اس کا نام تو یہاں پہ پارک میریچ ہال بھی ہے تو یہاں پہ پہ چاہ رہے ہیں اور بھی ہالز ہیں یہاں پہ کافی میریچ ہالز ہیں اور نئے بھی بن گئے ہیں ابھی ہم لوگ پارک میریچ ہال جا رہے ہیں تو میں ساتھ ساپ کو دکھاتے لوں گا چاہتے ہوگے یہ یہاں پہ ایک ہسپیٹل بھی ہے نیشنل خیئر ہسپیٹل جو کہ اکڑا میں ہے اکڑا ہی دکھا نہیں ہوں تو اکڑا کے ہی ہوگا میں بھی پاغل ہوگی ہوں یہاں پہ اور بھی مزے مزے کے پیارے پیارے سے میریچ ہالز بن چکے ہیں جو کہ اگر تو کسی کی شادی ہو تب ہی دکھاؤں گی ابھی میں پاک میریچ ہال جاؤں گی تو ابھی آپ کو وہی دکھاؤں گی چیزی دیان سے محمد میں ڈانٹیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگے ہم لوگ پاک میریچ ہال میں یہ یہاں ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں اور یہاں اور بھی شادیاں تھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میری فرین کی شادی کی در ہے یہ ہے جی پارکنگ ایڑیا اور آئی ٹھنگ سو یہ تو یہاں جاتے ہی میں سب سے پہلے اپنی فرینڈ سے ملی جو آئی میں تھی پہلے سے یہ مجھے اپنی زیادہ اسیسریز والے ہاتھ دکھا رہی ہیں اس کے بعد جیزی بجیرہ اکیلہ بیٹھا ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا میری دوستیں تھی ساری دیکھ اور ویسے بھی میری سکول فرینڈ کی مہندی تھی مجھے تو مزہ آنا ہی تھا اور سکول کے بعد تو سب لوگ ڈیفرنٹ کالجز اور ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں تو کبھی کبھی کسی کے ایونٹ پہ یا کبھی get together تو جب یہ کٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بہت ساری باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں ہمارے جو نیو فرینڈز ہوتی ہیں جو بن گئی ہوتی ہیں ان کی ساری باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ سکول فرینڈز ہوتی ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنی بنتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ ٹائم سے زیادہ دیر سے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو یہاں دیکھیں کھانا آ چکا تھا ہم لوگ نے کھانا بھی کھا لیا اور جو کیک کٹا تھا اس کا کیک بھی ہمارے پاس آ گیا پھر ہم لوگ نے یہ بھی ٹیسٹ کر لیا لیکن بہت زیادہ مزایا میری فین بھی بہت پیار لگ رہی تھی میں اینڈ پہ آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں یہ کسی کا بچہ دوسرے ایونٹ میں گھس گیا تھا تو یہ ہم لوگ اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں بہت زیادہ مزایا ہے ٹھول 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 موسیقی موسیقی دانسز انجوائے کرنے کے بعد یہاں ہم لوگ اپنی پچرز بنا رہے ہیں یہ ہے میرے ڈریس کی پچر فل ڈریس کی پچر میں نہیں بنا پائی وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں دکھا دوں گی اور بھی شادیاں آ رہے ہیں اور یہ والے ڈریس مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں آگے بھی کسی کی شادی پر لازمی بہنوں گی یہ ہے میری پیاری سی دولن کے ہینڈز اور باقی دوستوں کے بھی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فوکی کنڈیشن سب لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنی فرنڈ کو چھوڑ دیا ہے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف تھائنکیو جہاں سے یہ تم میرے میرے دوست کو چھوڑ بھی دیا اور ایسے ہی ہوتا ہے جب اس کا آئیشہ کا بھائی در اکارا ہوتا ہے وہ آج کل انورسٹی ہے پڑھنے کیا ہے چھوڑیاں نہیں تھی اس کو تو وہ اکارا ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیں ہمارے گھر دروپ کرتا ہے تو آج جہاں دیب کتھائیں کی اس نے دروپ کر دیا ہمیں جہاں دیب کو کہہ رہی ہوں جہاں سے پلیز آج سکتے ہیں سو گائز یہ ہے ہمارا پتہ نہیں کون سا والا روڈ ہے مرگا مارکت مرگا مارکت یہ مرگا مارکت ہے ہمارا اکارا کا خیر میں آج بہت زیادہ تھکی ہوں کیونکہ ہم لگ نوربل ڈیز میں تو ہیلز پہنتے نہیں ہیں لیکن جب بھی کوئی ایوینٹ پہ پہنتے ہیں تو بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور میں تو کچھ زیادہ ہی تھک جاتی ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہے اب انشاءاللہ ہمارے کھر میں فیملی ایوینٹ ہوئی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی اور میرے ایک اور کزن کی شادی بھی آ رہی ہے دیسیمبر میں تو میرے آج کل جو سارے ولوگ آئیں گے سارے شادیوں کے آئیں گے تو آپ سب لوگوں نے انجوئے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگے اور یار آپ لوگ مجھے ڈریسز کا بھی بتا سکتے ہو کیونکہ اتنی شادیاں آ گیاں ماشااللہ مجھے بالکل نہیں سمجھ لگی کیسے بنوا ہوں ماما مجھے ہمیشہ بنا کے دیتی ہے لیکن میں اس دفعہ چاہ رہی ہوں مجھے کوئی بتائے مجھے تو ماز کیوں رہے ہوں میں سجیشن نہیں لہری ہوں تو اس حساب سے میں کوئی ڈریس لوں اپنا ویسا بنانو اور مجھے تو شادیوں میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ ایک ڈالک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے مجھے زیادہ مزہ تو باقی برا تھوڑی ایموشنل ہوتی ہے اور بلی میں مجھے اتنا کاس مزہ نہیں آتا کیونکہ اسی کے بلی میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہ ہے ہم لوگ بہنچنے والے ہیں اپنے گھر کی طرف تو گائز یہ تھا آج کا سارا سارا بلوگ آپ لوگیں انجوائے کیا اور مجھے فردر سجیشنز بھی دے سکتے ہیں میں بلوگ میں کیا کیا ایڈ کروں تو گائز یہاں اس کے لئے مہنڈی بلوگ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا